بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گدہ درخت سے بندہ ہوا تھا شیطان آیا اور اسے کھول دیا گدہ کھیتوں کی طرف بھاگا اور کھڑی فصل کو تباہ کرنے لگا جب کیسان کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے غصے میں گدے کو مار ڈالا گدے کی لاش دے کر گدے کا مالک بہت غصے میں آ گیا اور کیسان کی بیوی کو گولی مار دی کیسان اپنی بیوی کی موت سے اتنا مشتل ہوا کہ اس نے گدے کے مالک کو گولی مار دی جب گدے کے مالک کی بیوی نے اپنے شوہر کی موت کی خبر سنی تو غصے میں اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کیسان کا گھر جلا دے بیٹے شام کو گئے اور ماں کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کیسان کے گھر کو آگ لگا دی یہ سوچ کر کہ کیسان بھی گھر میں جل کر مر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیسان واپس آیا اور گدے کے مالک کی تینوں بیٹوں اور بیوی کو قتل کر دیا اس کے بعد کیسان نے توبہ کر لی اور شیطان کو کوسنے لگا شیطان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف گدے کی رسی کھولی تھی لیکن سب نے رد عمل ظاہر کیا رد عمل کے جواب میں اور زیادہ اور شدید رد عمل ظاہر کیا اور اپنے اندر کی خباست کو باہر آنے دیا لہٰذا اگلی بار جواب دینے رد عمل ظاہر کرنے اور کسی سے بدلہ لینے سے پہلے رک جائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کبھی کبھی شیطان ہمارے درمیان صرف گدہ چھوڑ دیتا ہے اور باقی کام ہم خود کرتے ہیں روزانہ ٹی وی چینلز گدے چھوڑتے ہیں کوئی گروپ میں گدہ چھوڑ دیتا ہے کوئی فیس بک پر گدہ چھوڑ دیتا ہے آپ اور میں دوستوں کے گروپ میں خاندان اور پارٹی سیاست یا نظریہ کے دائرے میں لڑتے رہتے ہیں یاد رکھیں ٹوٹنا آسان ہے جڑے رہنا بہت مشکل ہے لڑنا آسان ہے در گزر کرنا بہت مشکل ہے